حدیث نمبر آٹھ سو بیالیس حضرت ابو الطفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جس رکم سے گزرتے بوسا دیتے رکن یمانی رکن شامی بہرحال قابط اللہ کے چاروں کونوں میں جو ہیں رکن یمانی رکن شامی حجر اسود وغیرہ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جس رکم کے پاس سے بھی گزرتے اس کو بوسا دیتے تو اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران تواف صرف حجر اسود اور رکن یمانی کو بوسا دیا کرتے تھے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا فرمایا بیت اللہ شریف کی کوئی چیز خالی نہیں چھوڑی گئی ہے یعنی بیت اللہ شریف مکمل تقدس والا ہے پاکیزہ ہے اور قابل احترام ہے قابل تعظیم ہے سے نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز بوسا دیے جانے کے لائق ہے اگرچہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے صرف حجر اسود اور رکن یمانی کو بوسا دینے کا عمل ثابت ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رکن شامی کو بھی بوسا دے رہے ہیں اور جس رکن کے پاس سے گزر رہے ہیں اس کو چوم رہے ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ سنت سے تو صرف یہی ثابت ہے تو آپ نے جواب دیا کہ بیت اللہ کی کوئی چیز چھوڑے جانے کے لائق نہیں ہے یعنی بیت اللہ شریف سے نسبت رکھنے والی ہر چیز قابل تعظیم ہے چومنے کے لائق ہے اس کو بوسا دینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ برکت حاصل کرنے کی یہ چیز ہے اسی لئے میں رکن شامی کو بھی بوسا دے رہا ہوں اور جس رکن کے پاس سے گزر رہا ہوں اس کو بوسا دے رہا ہوں اس بات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بروایت من قلح امام ترمیزی فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اکثر علامہ کا عمل ہے کہ صرف حجرِ اسود اور رکنِ یمانی کو بوسا دیا جائے یہ مسنون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرِ اسود کو بوسا دیتے تھے اور رکنِ یمانی کو اور معاویہ رضی اللہ عنہ جس رکن کے پاس سے بھی گزرتے تواف کے دوران اس رکن کو بوسا دیتے تھے رکنِ شامی ہیں رکنِ یمانی ہیں حجرِ اسود ہے بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے آپ حجرِ اسود اور رکنِ یمانی دونوں کو بوسا دیا کرتے تھے دورانِ تواف اور امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ ہر ایک رکن کو بوسا دیتے جہاں جہاں سے آپ کا گزر ہوتا تواف کے دوران وہاں آپ بوسا دیتے تھے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے اور آپ سے صرف یہ چیز ثابت ہے تو امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بیت اللہ کی کوئی چیز چھوڑی نہیں جائے گی یعنی چاہے وہ رکنِ شامی ہو رکنِ یمانی ہو یا بیت اللہ کا مقدس پتھر ہو ہر ایک چیز بوسا دیے جانے کے لائق ہے میں برکت حاصل کرنے کے لئے حصولِ برکت کے لئے ایسا کر رہا ہوں تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو روکا نہیں منع نہیں کیا تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو چیز بیت اللہ شریف کی جو عظمت ہے اس کو بیت اللہ جو کہتے ہیں اللہ کا گھر تو اس کو اللہ سے نسبت ہو گئے اس لئے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے تو اللہ سے نسبت ہونے کی وجہ سے وہ تمام دنیا کے گھروں میں جتنی مساجد ہے تمام مسجدوں میں سب سے اعلی اور بلند درجہ بیت اللہ کو مسجد حرام کو حاصل ہے تو جس کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے منصوبِ الہِحِ کے لحاظ سے اس کی عظمت اور اس کی فضلت اور اس کی برطری بڑھ جاتی ہے تو محبوب سے جو چیز نسبت رکھتی ہے وہ نسبت رکھنے والی چیز بھی بڑی اہم اور قابلِ احترام ہوتی ہے اور محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز قابلِ احترام قابلِ تعظیم ہوتی ہے اسی لئے حضرتِ امیرِ معاویہ فرماتے ہیں کہ میں کسی رکن کو بھی نہیں چھوڑوں گا اگرچہ کہ سنت سے صرف دونوں رکن کو بوسا دینا ثابت ہے حجرِ اسود اور رکنِ یمانی کو لیکن یہ محبوب کی نشانی ہیں قابلِ احترام ہیں قابلِ تعظیم ہیں حصولِ برکت کے لئے میں ایسا کر رہا ہوں تو آپ نے صحابہ کی موجودگی میں کیا اور صحابہ منع نہیں کیے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگانِ دین سے نسبت رکھنے والی اشیاء بھی قابلِ احترام ہیں قابلِ تعظیم ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے احترام ایک الگ چیز ہے اور عبادت ایک الگ چیز ہے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے زمین آسمان کا عبادت غیر اللہ کی شرک ہے اور غیر اللہ کا احترام شرک نہیں ہے قرآنِ مجید میں اور احادیثِ شریفہ میں بہت سارے ایسے دلائل ہیں کہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے لیکن غیر اللہ کا احترام شرک نہیں بتایا گیا بلکہ قابل کا احترام ہے صفا اور مروع کا احترام ہے اور حجرِ اسود کو بوسا دینا ہے حالانکہ حجرِ اسود ایک پتھر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجرِ اسود کو بوسا دیتے وقت کہا کہ حجرِ اسود تو صرف ایک پتھر ہے تو ایک مخلوق ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن میرے بوسا دینے کی وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسا دیا تھا اسی لئے میں بھی اتباع سنت میں تجھے بوسا دے رہا ہوں ایک پتھر ہے لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تاثر رکھی ہے کہ وہ بوسا دینے والے حاجیوں اور معتمی رومرہ کرنے والوں کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے حجرِ اسود جب دنیا میں لایا گیا تھا اس وقت انتہائی نورانی نہایت روشن تھا لیکن بنی آدم کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی وجہ سے وہ کالا ہو گیا جیسا کہ روایتوں میں بیان کیا گیا تو بہرحال حجرِ اسود ایک پتھر ہو کر جب تاثر رکھتا ہے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی موقع پر حضرت عمر سے فرمایا پیچھے کھڑے تھے کہ عمر یہ پتھر ہے یقیناً یہ پتھر ہے لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں ہے اس کی ایک الگ اپنی خصوصیت ہے یہ قیامت کے دن ایمان والوں کے ایمان کی گواہی دے گا اور چومنے والے اس کو مومن بھی ہیں منافق بھی ہیں حج کرنے والوں میں جو منافق ہیں ان کے نفاق کی گواہی دے گا اور جو مومن ہیں ان کے ایمان کی گواہی دے گا تو بہرحال حضرت عمر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ عقیدہ دے رہے ہیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز قابل احترام ہوتی ہے تعظم کیے جانے کے لائق ہے اس کا احترام ہی دلوں کا تقویٰ ہے یعنی عمر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ اس حامل میں عمر کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ عنہ مرشد کی ان سے جو چیز نشبت رکھتی ہے جوٹ جاتی ہے بابستہ ہو جاتی ہے اٹائچ ہو جاتی ہے تو اس کا احترام اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کرنا جائز ہے ایسا کہ اولیاء اللہ کی روزانہ ہیں ان کو ہاتھ سے چھوٹے ہیں سجدہ نہیں کرتے ہیں ملکہ ہاتھ سے چھوٹے ہیں جیسا کہ اپنے پیرو مرشد کے پیر چھوٹے ہیں ان کے ختم چھوٹے ہیں آسات ازا کا ہاتھ چھوٹے ہیں آسات ازا کے پیٹ چھوٹے ہیں اور کیونکہ ماباپ کا بھی احترام کرنا احادیث سے واجب ہے فرض کا درجہ قرار دیا گیا ہے اور ان کی بے ممتی اور ان کی نافرمانی کرنا شرکت میں جائز نہیں ہے تو یہ چیزہ جو ہے کیونکہ اللہ کا حکومی اور بعض چیزیں اللہ اس کے رسول سے جو ہیں وابستہ ہیں جوڑی ہوئی ہیں تو ان کی محبت میں ایسا کرنے کا ثبوت حضرت امیر معافیہ رضی اللہ عنہ کے کیا اس حمل سے من رہا ہے وہی تو عقیدہ دے رہے ہیں کہ محبوب سے نسبت رکھنے والی جو بھی چیزیں ہیں وہ سب قابل احترام ہیں قابل تعظیم ہیں احترام اور عبادت دونوں میں بہت بڑا فرق ہے احترام کرنا شرک نہیں ہے عبادت کرنا شرک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ شرک ہے لیکن محبوبان بارگاہ الہی سے نسبت رکھنے والی اشیاء کی تعظیم اور احترام کرنا یہ شرک نہیں ہے قابل بھی پتھر کا بنا ہوا ہے لیکن اس کی اہمیت اور عظمت دنیا کے تمام گھروں سے زیادہ ہے جتنی مساجد ہے دنیا میں سب سے فضیلت والی سب سے زیادہ اہمیت اور عظمت والی مزید حرام ہیں ام بزرگوں کے مزارت کا بھی احترام اور ان سے نسبت رکھنے والی اشیاء کا بھی احترام کرنا چاہیے یہ دلوں کا تقوی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شاعر اللہ کی تعظیم کو دلوں کا تقوی قرار دیا شاہر اللہ میں کوئی چیز ہو سکتا ہے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی اس نشیس کا اختتام الحمدللہ حدیث نمبر آٹھ سو بیالیس پر کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ